موڈی اور اس کے حوالی سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چڑھا جائے ہو سکتا ہے کہ کہیں لال کلے پر جھنڈا لہرانے کے لیے ابھی برسوں چاہیے ہو اگر لبیگ والے آ گئے تو پھر یہ برسوں میں نہیں یہ گھنڈوں کا تام ہو جائے پاکستان کی ایک گٹر راجلتک پارٹی تحریک لبیگ نے تو بھارت کو کھلے عام دھمکیاں دینا بھی شروع کر دیئے یہ ہے تحریک لبیگ کا سربراہ ساد حسین رزوی جو سیدھے لال کلے پر جھنڈا لہرانے کی دھمکی دے رہا ہے موڈی اور اس کے حوالی سن لیں کہ حضور کے غلاموں کو نہ چڑھا جائے حضور کی عزت پر بات نہ کی جائے ہو سکتا ہے کہ کہیں لال کلے پر جھنڈا لہرانے کے لیے ابھی برسوں چاہیے ہو اگر لبیگ والے آ گئے تو پھر یہ برسوں میں نہیں یہ گھنٹوں کا کام ہو جائے گا تحریک لبیگ کا ساد حسین رزوی بھارت پر قبضے کی دھمکی دے رہا ہے اصل میں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اس کے رہنماؤں کا بھارت پر راج کرنے کا بڑا پرانا خواب رہا ہے اسی لیے ساد حسین لال کلے پر اپنا جھنڈا بھارانے کی دھمکی دے رہا ہے لیکن وہ یہی نہیں رکا اس کے بعد اس نے پوری دنیا کو دھمکی دے دی ہم دنیا کی اقوام عالم کو کہتے ہیں کہ اگر دنیا کا امن قائم رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھو اور ہم اس مودی سرکار کو کہتے ہیں اس مودی کے یاروں کو کہتے ہیں کہ فیل فور وہ جو تمہاری ترجمان ہے اس سے اعلان براد کرو اور اس کو سزا دو اس لیے کہ اگر کوئی غازی علم الدین کا متوالہ کھڑا ہو گیا تو پھر بات صرف اس غستاق تک نہیں رہے گی بات اس تک بھی پہنچے گی جو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ یاد رکھنا بابا جی ہمیں سبق دے گا